اترہ گھنڈ میں نینی تال کے کینچی دھام مندر کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہی ہوگا اس مندر کے چمتکاروں کی کہانی یوں تو پوری دنیا میں سنی سنائی جاتی ہے لیکن آج ہم آپ کو اس کے پیچھے کے اصلی کارن کے بارے میں بتائیں گے جانیں گے کہ اس مندر میں ایسا کیا ہے جو یہاں آنے والوں کو جیون کا بلکل ایک نیا ہی راستہ مل جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے فیس بک کمپنی کے مالک مارک جوکر برگ سے لے کر اپل کمپنی کے مالک سٹیو جوبز تک کی آستہ اس مندر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ دونوں اپنے جیون میں پوری طرح سے نراش ہو چکے تھے تب انہیں کسی نے یہاں کے بارے میں بتایا دونوں نے یہاں پر کچھ سمیہ بتایا اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب دیکھی رہے ہیں ہولیوٹ کی مشہور ایکٹریس جولیا راوبرٹس بھی اس مندر میں نیمیت روپ سے آتی رہتی ہیں کہتے ہیں کہ یہیں کے چمتکاروں سے پرباویت ہو کر انہوں نے ہندو دھرم کو بھی سویکار کر لیا ہے یہ تو کچھ بڑے نام ہیں ورنہ دنیا بھر میں ایسے ہجاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کا جیون اس مندر میں آنے کے بعد بدل گیا آگے ہم آپ کو وہ ضروری بات بتائیں گے جس کے بعد آپ بھی اس مندر میں جا کر اپنے جیون کی ایک بلکل ہی الگ رہا پا سکتے ہیں کیا ہے وہ بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیچی دھام مندر اتنا خاص کیوں ہیں کیچی دھام مندر واسطہوں میں ایک سنت کا آشرم ہوا کرتا تھا جنہیں بابا نیم کرولی کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا جنم آگرہ کے پاس فیروج آباد کے اکبرپور گاؤں میں سال انیس سو کے آس پاس ہوا تھا ان کا بچپن کا نام لکشمی نارائن شرمہ تھا سال انیس سو چونسٹھ میں بابا نے یہاں پر اپنا آشرم بنایا اس سے پہلے وہ یوپی کے فروخ آباد میں ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے جس کے نام پر ان کا نام نیم کرولی بابا پڑ گیا کیچی دھام کا یہ نام کیوں پڑا اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے علموڑا جانے والے ہائیوے پر جہاں پر یہ مندر ہے اس سے ٹھیک پہلے کافی گھوماؤدار سڑکے ہیں جن کے کارن اس جگہ کا نام کیچی دھام پڑ گیا بابا نیم کرولی نے یہاں پر حنوان جی کے مندر کی ستھاپنا کی جب آپ اس جگہ پر آئیں گے تو خود انبھاؤ کریں گے کہ یہاں کی ہواوں میں مانو کوئی جادو ہے یہ چھوٹی سی گھاٹی اپنے آپ میں دیویتا سمیٹے ہوئے ہیں نیم کرولی بابا کے بھکتوں کے انسار آخری سمیے میں وہ بلکل حنوان جی جیسے دکھنے لگے تھے یہی کارن ہے کہ مانا جاتا ہے کہ نیم کرولی بابا حنوان جی کا اوتار تھے گیارہ ستمبر انیس سو تھیتر کو بابا نے اپنے بھوتک شریر کا تیار کر دیا لیکن ان کے چمتکاروں کو لوگ آج بھی انبھاؤ کرتے ہیں بابا کے ایسے ہی چمتکاروں پر امریکی ناغرک ریچرڈ ایلپرٹ نے Miracle of Love نام سے کتاب لکھی ہے اب ہم آتے ہیں ان باتوں پر جن کا دھیان آپ کو اس مندر میں جانے سے پہلے جرور رکھنا چاہیے سب سے پہلی اور ضروری بات تو یہاں کہ نیم کرولی مندر میں کوئی لالچ یا انوچت مانگ لے کر کبھی نہ جائیں یہاں آنے سے پہلے سمبھا ہو تو مانسہار اور شراب کا پوری طرح تیار کر دیں کچھ سمیں پہلے سے روج ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں اور بھگوان کا دھیان لگائیں نیم کرولی بابا کے مندر میں ان لوگوں کا کلیان نشچت روپ سے ہوتا ہے جو نجی جیون میں نشوارتھی اور دوسروں کی سہائتہ کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ بھی اگر جیون کے کشٹوں سے پریشان ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی جیون میں کوئی چمتکار ہو تو سچے مند سے اس مندر میں پرارتھنا کے لیے جرور جائیں اور بابا کے دیوے چمتکاروں کو انبھاو کریں موسیقی